میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات میں چورتر جنگیں لڑی گئی چورتر جن میں سے ستائیس کے اندر نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور سنتالی کے اندر صحابہ کو بیجا میں جو بات کرنے لگا ہوں توجہ سے سننی ہے آج لوگ میسج کرتے ہیں جی شب برات آ رہی میری غلطیاں نوی معاف کر دینا میں آقا چلے آؤ میری غلطی تو میرا جڑا کیتا ہو تو معافی ہو جائے گی جڑا ستر سال حضور دہ دین دے دشمنہ نو تسی اٹھے لے آئے ہو اوہ دی معافی کنے دینے اے دی معافی کنے دینے اے دی معافی منگنی کنے آج لوگوں میں یہ بات رحمت اللہ العالمینی کا لوگ یہ ایک معنی کرتے ہیں کہ حضور کے دین کے خلاف جو مرضی کوئی کرتا رہے حضور کو غصہ ہی نہیں آتا اگر ہم نے حضرت علامہ یہ بتایا ہوتا کہ تیرہتر جنگوں کے اندر کعب بن مالک گئے بدری صحابی ہیں لیکن ایک جنگ میں نہیں گئے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو حضور پنجاد دن انہیں نہیں بولے ایک جنگ کے جو پیچھے رہ گئے ایک صحابی تیرہترہ وچ گئے بدری صحابی میدان اوہ دیچ بڑی وڈی قربانی بھی دیتی کعب بن مالک یہ تو کافرہ نے پہچان لیا رسول اللہ نے لباس تے ذریعے جنگی لباس تے کعب بن مالک حضور دی بارگاہ وچہ حاضر ہے حضور اے جنگی لباس جڑا تسی پایا نا ایک کافرہ نے پہچان لیا تے سارے تو آڑی طرف ٹھٹ رہے ہیں اے میں نو دے دیو تے میرا تسی پا لائے تے کعب بن مالک حضور دا لباس پاک ایک طرف نصب ہے کافرہ نے سمجھا حضور تشریف لے جا رہے ہیں اوہ سارے کعب بن مالک دی طرف ٹھٹ رہے ہیں اتنی وڈیاں قربانیاں دین تو بعد بھی اٹھ صفے اندھ مولانا پوچھو وڈی بخاری دا سائز جڑا ہے نا اٹھ صفے جو انہاں اپنا واقعہ خود بیان گی تھا کہ میں پچھے کمے رہا پھر ایک واری حضور نے پوچھا وَيْزَا غَدِبَ آرَدَ وَاشَاہا امام حسن فرمان دی نے میرے نانا جان جدت نراز ہوں دے سننا دوبارہ قدی اپنی زبان اکدستے ادھا نام ہی نہیں سن لیا وَيْزَا غَدِبَ آرَدَ وَاشَاہا تِن لفظا غَدِبَ آرَدَ وَاشَاہا حضور بلکل از دنا قعب بن مالک کہنے جدت ہوں حضور تبوک پہنچے نا پھر میرا پوچھا بھئی قعب بن مالک نہیں آئے اتھے جا کے حضور نے پوچھا قعب بن مالک نہیں آئے کہنے پھر پورے سفر دے دوران حضور نے دوبارہ میرا نہیں پوچھا قعب بن مالک نا پنجا دن حضور نہیں بولے اے دسویں ایک لمحہ بھی صحابینا حضور نہ بولن تے صحابی وستی تک قیامت ہے پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا میرے تین صحابہ نہ حضور نہیں بولے اتنوں پچھے رہ گئے سن بلا وجہ قعب بن مالک حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربیہ اتن صحابہ اللہ نے کی پیان فرمایا جی وَعَلَى السَّلَا سَلَّذِينَ خُلِّفُ حَتَّى اِذَا دَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَدَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُمْ وَزَنُّ اللَّهَ مَلْجَا میرے عبیب جننا تسی نہیں بولے ہو نا تے زمین تنگ ہو گئی نمازہ تا اس ویڑے بھی پڑھ دے سن تے رسول اللہ پچھے پڑھ دے سن تے محضور دی امامت پچھ پڑھ دے سن تے مدینہ پاک بھی رہن دے سن تے عربی بھی بول دے سن لیکن زمین کیوں تنگ ہو گئی بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در اور حضور کا ذکر ہو تو لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں مولانا ہم تو نماز روزے کا سننے آئے تھے آپ نے ناموسی رسالت کا مسئلہ چھڑ دیا میں نے کہا جلے آ تنو پتہ ہی کوئی نہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو نراز رسول اللہ نمازہ تے صحابی پڑھ ہی رہے سن اس ویڑے کی نہیں نراز رسول اللہ ہے ہاں جی تو انہوں پتہ سی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کچھ دنہ تو بعد صحابہ صحابہ سن اتھے جناب دو نمازہ پڑھن تو بعد تیسرے دن دعا قبول نہ ہوئی تے لوگ رفتیں گلے کر دیں صحابیت تنہ نے ایک آل نہیں کی تھی کیوں جی علال بن عمیت مرارہ بن ربیت بڑے صحابی سن اتھے نوجوان سن اکاب بن مالک بزارنج بھی جاندے سن اوہ گاری بہا گیا دو میں تو کسے نے بھی گلہ نہیں کی تا لاؤ جی اسیچ کی ہوئے آج ایک جنگ اچ نہیں گیا تیرہتر تا لڑیان نا 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 کلمہ پڑھن تو بعد اسلام دا گلہ نہیں ہو سکتا اے ہی میں نو گال لے جیڑے میرے بارے لوگ کہنے بڑی داڑییں گلنا کرنا میں کٹ داڑییں گلنا میں کوئی نہیں کر دا میں اے کر داں بھئی مولی خادم اسلام نو دیتا کے وے جی مولی خادم بے کیبلنا تے بے کے اسلام دے بارے تفسرے کریں پتر دیتے ناسی اسی تا بدرج گئے ہاں اسی ہاتھ کٹوائے اسی اکھاں کٹوائیاں حضورتی خاتے اسی تا حضورتی دشمنہ ناڑ کر دی یو چر ہی بولایا نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے حضورتی عزت ہو تے جانا دینیاں تے ستر تیر کھا کے تلہ بن عبید اللہ ستر تیر کھا دے ستر زخم کھا دے میدان او دی تے بازو بھی شل ہو گیا حضورت اینج دفاع کر دیا کر دیا کیا ہوں مولانا نیچے ڈال گر گئی اتنے بھی نہیں کیا حضور نال تشریف فرماسن اتنے بھی نہیں کیا حضور تھوڑی دیر بے جاؤں میں لوہ چکلمہ اے میں جسم نال کمیں روکاں گا تیر عشق نے اقبال کہندہ جلالِ عشق و مستی کلندر بولیا اقبال کہندہ جلالِ عشق و مستی نی نوازی اور جمالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر اور زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی اقبال کہندہ جنہیں اگر مگر کیتی نا عشقِ رسول دیوچ پھر سمجھ لمیوں تھی عشق ہے ہی کوئی نہیں ہاں جدو کمال ہوئے گا پھر زرفِ حیدر ہوئے گا ہاں جی جدو حضور تھا جمال ویک کیا تو پھر ہر نوہ رنگ اختیار کرے گا بے نیازی آ جائے گی پھر پھندہ ویک کیوی ممتاز آس پاوے گا آج لوگ فتنی پاکستان میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی یا تو ہمیں سمجھائے کوئی یا پھر ہم سے سمجھے اے تھے مولانا تُسی رکھے انا دا تُسی علم توڑ لیا انا دی داڑی بھائی کتنی مولانا پگڑی کیو جی بندیں انہا قرات کیو جی کردیں ساریاں شرطت اُسی پائیان پھر انہا پچھے نمازہ پڑھ دے ہو یار اے تھے امامہ تے سہرہ ہے مسلح تے کھڑا ہونا امامہ تے کبرہ تے وڈی تخت دی آلی امامہ تے اُس امام واسطے کوئی شرط نہیں ہے مولانا یہ دس ہوئے نا لوگ امامہ تے کبرہ واسطے شرط ہی کوئی نہیں جنہوں کلو والا بھی نا دی وہ بھی مسلمان تے امام بن جائے گا صدیق اکبر شرطا آئیاں تے امامہ تے سہرہ بھی کیتی تے کبرہ بھی کیتی اُس امامت واسطے بھی کوئی شرطان لے آؤ